قوال یہ پڑے دما دم مس قلندر علی کا پہلا نمبر دھکے مار کر اس کو بار نکالیں یہ چشتیوں کا مشرب نہیں ہے قوالی کرنے ہو تو کہتے ہیں ہم چشتی ہیں تو میں نے کہا عقیدہ بھی چشتیوں والا رکھ پیسے پگڑنے ہو تو چشتی ہیں میں نے کہا میرے خواجہ پر تحمد بانتا ہے تو بدعقیدہ آدمی کہاں میرے خواجہ صاحب کا روشن چہرہ کھول اس لئے رہا ہوں تاکہ تمہاری دماغوں میں بات آئے کہتے ہیں قوالی جائز ہے تو میں نے کہا میں نے کون سی لائٹ اٹھائی ہے کہتے ہیں ہم چشتی ہیں تو میں نے کہا سن رہے ہیں تو سنیں ہم لیکن صرف جواز جواز قوالی کے لئے چشتی ہو یہ عقیدہ پہنے ہیں توجہ ہے آپ کی توہین نہیں ہے جو صحیح راستے پر ہیں چشتی بزرگ وہ ہمارے امام ہیں ان کو نہ ہم مخاطب کر رہے ہیں نہ ہماری عقل وہاں تک جا سکتی ہے نہ ہمارے وہم و گمان میں وہ نیک بزرگ سن رہے چشتی آ کے معذر اللہ آ سکیں ہم تو خود ان کے در کے فقیر اور غلام ہیں خواجہ اے من قبلہ اے من لیکن بھارت سے آ کر ہندو کے سر پہ بھی پگڑی باندھنا اس کے باندھنا کہنے کہ ہم خواجہ صاحب کے سجادہ ہے میں نے کہا چلی ہم سجادہ ہے یہ سلسلہ کوئی بانج نہیں ہے جو تیرے جیسے شیعے پھیرے ہیں اور لوگوں کے سر پر لال پٹیاں باندھے اور صاحبہ کے خلاف بک بک کریں میں نے کہا بانج سلسلہ نہیں برے سغیر میں اگر آج گلاب کھل رہے ہیں اسلام کے یہ سلسلہ چشتیہ کا فیضان ہے ہاں خواجہ کا یوم آنے دیجئے میں آپ کو بتاؤں گا اگر زندگی رہی میرے آقا سرکار خواجہ نظام ملت و الدین اس سلسلے کو بالکل بانج کر کے پیان کرتے ہیں کہ جو بک بک کرنے یہ کرو چشتی ہے یعنی چشتی کا ٹائٹل لگاؤ تو پھر گانا بھی گالو مازاللہ پھر اُلٹے سیدھے کہا چشتی ہے چشتی شریعت کا پابند سلسلہ ہے چشتیوں میں شاہ پیر مہرلی شاہ گولوی ہیں حضرت شمش الدین سیالوی ہیں حضرت نور محمد مہاروی ہیں حضرت فخر الدین دہلوی ہیں حضرت مغدوم سمنانی ہیں حضرت سیدنا خیص سراج ہیں حضرت سیدنا علاو الحق پندوی ہیں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء ہیں حضرت بابا فرید ہیں بابا فرید علم کا بادشاہ سنیت کا سب سے بڑا مفتی بابا فرید کو بہشتی دروادہ تمہیں یاد ہے وہ بہشتی دروادہ بہشتی بنا میرے بابا کا ایس لیے ہے کہ اس میں قدم اس نے رکھا جو شریعت و طریقت کا جامع تھا بابا فرید مفتی آزم تھے ان کا ان پتھان کاموں سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں خواجہ نظام الدین اولیاء جب مرید ہونے آئے تو مرید کرنے کے بعد خود ان کو پڑھایا اہل سنت کے عقیدے کی کتاب تمہید پڑھائی پورے عقیدے کا امتحان لیا آج کون لیتا ہے امتحان بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے عقیدے کا امتحان لیا کتاب کون سی تمہید خدا کو کیسا ماننا ہے رسول کو کیسا ماننا ہے اور اس تمہید میں لکھا ہے ابو بکر صدیق کے عفضیلیت کے انکار کرنے والا روزی بن جاتا ہے حضرت امیر مابیہ کی شان و عظمت پر اللہ مابود عبدالشکر سالمی نے امبار بنائے ہیں اس کتاب کو لفظ لفظ حضرت سیدنا بابا فرید پڑھتے پڑھاتے خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا اور امتحان میں سب نمبر لینے کے بعد اپنے سر کی پگڑی کھول کر ان کو خلافت دی ہے حضرت سیدنا مولانا فخر الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں افضل الناسے بعد وجود مبارک حضرت رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق ابن قحافہ اس فرمایا کہ تمام خدائی میں سب سے افضل جناب رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق ہیں اب ایک قوال کی کیا اوقات ہے کہ واسطانے پر شعر کو بدلے اگر اس پیر کو نہیں آتا سمجھ میں تو گدی برگے سے بیٹ گیا اس ترتیب کو ہٹانے والا اس کی بید بھی حرام کیونکہ وہ سننی نہیں رہے گا حضرت مولانا فخر الدین دہلوی لکھتے ہیں افضل الناسے بعد وجود مبارک لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم کے وجود مبارک کے بعد یعنی انبیاء اس میں سب آگے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اس بادی شاہ حضرت عمر بادی شاہ حضرت عثمان بادی شاہ حضرت علی ابن ابی طالیب اس فرمائے حضور کے افضل کا لب لکھتے ہیں کیا افضل کا معنی ہے پرہزگاری کسرت سواب سب سے ادھا عجر پانے والا فرمائے وہ کون ہیں فرمائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں یہ چشتیوں کے فخر حضرت مولانا فخر الدین دہلوی کا قیدہ ہے اوہ یار سیالوی ہو چشتی ہو تو قبال کے پیچھے تو نہ چلو نا یار اپنے پیروں کے پیچھے چلو کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا میرے بھائی تمہارے تھوڑی پکڑ کر پاؤں پہ ہاتھ لگا کے کہاں نہیں کرو سلسلے کو خراب نہیں کرو